اگر آپ مجھے حمد دے میں نے اس کے لیے پوری دنیا میں قتل عام کرنے کے لیے تیار مگر اس کی گردل میرے ہاتھ میں دے کہ میں اس کو خود زبق ہوں جس وقت میں تم مخدس فتح ہو رہا تھا تمام عیسائی اور یہودی لوگ بیبس ہو گئے تھے وہ بھی بیبس کھڑا تھے آپ نے دیکھا کہ یہی برنس ہے وہی اہد یاد آیا کہ میں نے تو نظر مانی ادھر معاہدہ ہوا ہے اپنے قاضیوں کو کہاں کوئی تدبیر بناو اس کو ختم کرنے مولوی تو ہیلوں کے باہر ہے ہیلہ بن گیا اور بادشاہ جو عیسائیوں کا بڑا تھا وہ ہاتھ چھوڑتا تھا اور مافیہ مانتا تھا آپ نے کہا آرام سے گڑے رہو معاہدہ ہوا ہے تجھے آمن حاصل ہے اس کو بہت پیاس لگی تھی اندر سے باہر آیا تھا اندر کچھ بھی نہیں سب تباہ و برباد ہو گیا تھا سلطان نے ایسا محاصرہ کیا تھا سلطان کی خدمت میں ایک جام لائے گیا تھنڈے پانی کا اور اس میں برف تھی سلطان نے ایسا محاصرہ کیا وہ بڑے بادشاہ تھا اور اس کو کہا آپ کی اس نے پیا یا نہیں پیا اس نے آگے کیا برنس کو برنس نے چٹ پٹ پی لیا آپ نے اس کو کہا میں نے آپ کو اجازت نہیں دی تھی آپ اس وقت میرے ذمہی ہے میری اجازت کے بغیر تم نے پانی پیا معلوم ہوتا ہے تم میرے بارے میں اور طرح انقباض رکھتے ہو تھڑا اور تلوار لے کر اس کا سر ادھر پیٹ دیا اس نے تو نظر مانی تھی اللہ نے اس کو اجازت دی تھی اللہ سے کہا تھا اس کی گردر میرے ہاتھ میں دے اس نے آپ کے نبی کی بہت بھی کی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں الحمدلہ نہیں ہے محمد باپ تم میں سے کسی مرک کے لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیی نے خاتم اور خاتم دونوں ہیں یعنی نبی آئے اور آپ تشریف لائے اس عمارت پر مہر لگ گئی ننبوت پا محمد باندے تمام شو او نشت پسل محمد آ انبیاء رحمان بابا کہتے ہیں خاتم النبیی حاتم النبیین پر امام الاسر حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ کی کتاب ہے فارسی میں وہ زبردست زبردست توفہ وہی وہی نے کیا کتاب دیکھ تو لو ذرا شاہ صاحب کے قدرت تحریر دیکھو شوکت کلام دیکھو براہین کے امبار دیکھو ایک حدیث کی تصحیم جب کرتے ہیں زہبی اور ابن حجر چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں دھڑے لے سے آئے امہ کے اقوال اللہ سے پائے کے ٹکڑ کے محدث ہیں مولانا محمد یوسف لدیازمی مرہوم نے اس کا ترغمہ لکھا تو استاذ گرامی کا قدرت بن نوری انور شاہ کے علوم کے امین نے کہا میرے ہم نام اور میرے ہم قوم مولانا محمد یوسف لدیازمی نے اس کا ترغمہ لکھا کہے وہ دو ترغمہ دیکھو لدیازمی کا خاتم کا مطلب یہ کہ پرانے نبی عیسیٰ مسیح وہ آئیں گے نئے نبی کے آنے کی اجازت نہیں ہے اللہ نے ضرورت پوری مرزائی دھوکہ دیتے ہیں نبوت و رحمت بیت الخلا میں رحمت والی دعائیں پڑھی جاتی ہیں کیا نبوت و رحمت مرگی زبا کرتے ہیں وقت رحمان الرحیم پڑھتے ہیں منایا مرزائی بجل تلبیس اس کا جواب دیا ہے الشہاب میں پاکستان کے شخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے نعبن کے متقلم مفسر عالی مدرس الشہاب میں کچھ اور دھوکہ دہیوں کے جوابات ایک اور بزرگ نے دیئے اس کتاب کا نام ہے برساتی نبی اور حضرت اقدس امام الاسر مولانا انور شاہ کے ایک قابل ترین شاگر ان کے مزاج اور مقام کے شناسہ پاکستان کے مفتی آزم حضرت مولانا مفتی محمد شفیر نے ختم نبوت کامل لی کیا سبحانہ آئے 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 مفتی صاحب تیری تین کتابیں دنیا یاد رکھیں گے ایک تفسیر معارف القرآن دوسری احکام القرآن اور تیسری ختم نبوت کامل ایسے مفتی صاحب کی کتابیں ڈیرڑ سو کے قریب بہت اچھی کتابیں اب ان کے بہت سار مسائل سے ان کے بیٹے ہٹ رہے ہیں دیکھئے مولانا صلی اللہ کا بیان اخبار میں بہت سارے مسائل سے جدت کی طرف میں اعلان کی وجہ سے ان کے جانشینوں نے پیلتے ہی شروع کیے دیکھو نئے نبی تب آتا ہے جب تین باتوں میں سے ایک ہو پہلی والی شریعت ناقص ہو نئی شریعت کے لیے نبی آئے تو ہماری شریعت کے لیے یہ کامل ہے ناقص نہیں نئے نبی تب آتا ہے جب تحلیل تحریم کی ضرورت ہو جیسے ہمارے نبی اور رسول کا اعلان ہوا ہے نئے نبی تب آتا ہے گر گزشت دین اور کتاب منسوح ہو یا ممہو ہو یا محرف ہو گزشت کتابوں کے بارے میں یو حرفون القلب آم مواتے ہیں لیکن ہمارے قرآن کے بارے میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَوْ لَحَا بِذُونَ پتہ چلا کہ کوئی وجہ موجود نہیں ہے نئے نبی آنے کی قرآن نبی جن کی دعا قبول ہوئی امت محمدیہ کا جرمیل بن کر عیسیٰ مسیح تشریف لائے میں اس پر مزید کلام نہیں کر سکتا میرے ذمع کام زیادہ ہیں میں نے بلیغ اشارے کیے وہ مجھے امید ہے کہ اس کی اصلی پونجی آپ کے پکڑ میں آگئے مقدم باون پور ایک مشہور قصہ ہے اس کے لیے جب علماء جا رہے تھے تیاری کر رہے تھے اور زبردست تیاری کی مورانا احمد سعید نے اور مورانا مرتضی آسان صاحب نے اور مورانا صد اللہ نے مورانا شبیر احمد نے مفتی قفیت اللہ نے اور پھر حضرت انور شاہ صاحب سے اجازت لینے گئے آپ نے باقائدہ اعتراضات شروع کیا کہ مرزائی ایسا کہے گا ایسا کہے گا ان لوگوں نے جوابات بھی ہے لیکن عبدالشاہ صاحب نے کہا لاؤ کاغاز کلم لاؤ اور یہ خاتم النبی یہ رعا نہیں کیا فرمایا آپ نے بڑی دوردست تیاری کی کوئی شک نہیں ہے لیکن مجھے جانا پڑے گا مرزائی بڑے آیار مکار ہوتے ہیں بہت بیمار تھے شاہ صاحب اور فرمایا ٹھیک ہے میں بیمار ہوں مگر بستر مرک پر کہیں یہ نہ سنو کہ ختم نبوت قیس مسلمان ہار گئے اور شاہ صاحب باولپور تشریف لائے اور باولپور آنے سے پہلے لاہور آئے اور زفری خان نے وغیرہ نے اور زمین میں نکالے شہر لاہور پر اور خدا کی رحمتوں کی بارش یعنی مولانا انور شاہ کی آمد اخبارات کے زمین میں شاہ ہوگا آپ باولپور میں کس شار سے پیش ہوئے مقدم باولپور کتاب دیکھیں اور مرزا غلام احمد کا دیانی پر سب سے پہلے کفر کا فتوہ علماء لدھیانہ نے لگایا یہ کتاب کا نام ہے یہ کتاب کا نام ہے جی ہمارے دوست مولانا رشید احمد صاحب رئیمی آرخان میں غیرات کا پیکر ہے بزرگوں کی یادگار ہے جمعیت کا سرگرم کارکنے اور ہمارے دل کا دڑ کر ہے مولانا نے یہ کتاب مرتب کی ہے ان کے خاندان کا ایک ستاوش رہے ہوا ہے قادریہ اس کو بریوی غلط رنگ دے رہے تھے وہ نے فلفور اس کا اردو ترجمہ کیا وہ اس کا نام رکھا مرزا غلام احمد قادیانی پر کفر کا فتوہ سب سے پہلے علماء لدھیانہ نے لگایا ہے دیو منظر فاصلے پر لدھیانہ اور قادیان ایسے ہیں سامنے سامنے ہم نے سامنے میں سمجھتا ہوں ہمارے تمام دوستوں کے پاس یہ کتاب ہونا چاہئے بہترین کتاب ہے انظار و معلومات ان میں مہیت کے خلاف حضرت احمد شایف آپ کے بارے میں اللہ و عبا ایسے پہلترین معلومات میں نے کسی اور کتاب میں نہیں دی نہیں ہے حضرت محمد والد تم میں سے کسی مردوں کے ولیکن رسول اللہ ہے لیکن اللہ کے رسول وخاتم النبیین اور پیغمبروں کے خاتمیں حضرت احمد شاہ صاحب کا شیر بھی سنو روح خوش ہو جائے آپ فرماتے ہیں شاہ صاحب کا شیر عالم کے بہت مرکز ہر دائرہ یکتا عالم کے تو آئی کہ تو بھی مثل و نظیری حضرت کو کہتے ہیں نہ آتے ہیں اے دراک بختمست کمالست بخاتم اے برات بخواتم کے دردور آخری آپ کے لئے آخری زمانے کا انتخاب اس لئے کیا سارے کمالات دے رہے ہیں سبحان اللہ حق است و حقی حست جو ممتاز زباصل آدین نبی حست اگر پاک زمیری اخیر میں اپنے بارے میں توازوان کہتے ہیں کس نے استعزی امتی تو آکی جو انور آئے 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 کس نے استعزی امتی تو آکی جو انور باروئے سیاہ احمد اومو ای ضریری تو قیامت کا دن ہے اور انور شاہ گبرایا ہوا پیرے چہرے کے ساتھ کھڑے ہیں حضرت کرم فرمائیے آسانی فرمائیے نئے حضرت محمد باپ تم میں سے مردوں کے لیکن رسول اللہ کے اور خاتم انبیاء کے اور ہے اللہ ہر چیز کے جاننے والے یائے والذین آمن اذکر اللہ ذکرا کسیرا اے ایمان والو یاد کرو اللہ کو بتیرا وَصَبِّهُ بُقْرَةً وَاسِيلًا اور تصبیح کرو اس کی صبح و شام وَالَّذِيُّ سُلِّيَ لَيْكُمْ اُمَلَائِكَةُ اللہ وہ ہے جو رحمت بیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے یفرجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُور کہ نکالے تم کو ظلمتوں سے نور کی طرف وَقَانَ بِالْمُمِنِينَ الرَّحِيمًا اور ہے مسلمانوں پر میں رومان کہیئے تو ہم یوم سلام وَاعَدْ لَهُمْ عَجْرًا قَرِيمًا وَتَيَارْ كِيَا ان کے لئے عجر عزت کا یا ایوہ النبی وَأَيْ پِغَمْبَرْ اِنَّا عَرْسَلْنَا کَشَاهِدَوْا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ہم نے رسول بنا کے بیجر آپ کو امت کے حق میں گوائی دینے والا خوش خبری دینے والا درانے والا وَدَعِيَنِ لَلَّهِ بِعِذْنِ اور دعوت دینے والا اللہ کی طرف اس کے حقم سے وَسِرَاجَ مُنِيرًا اور آفتاب درخشا آفتاب درخشا یہ مقام اور مرتبت کے اعتبار سے وَمَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِعَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا کَبِيرًا خوش خبری دیں مسلمانوں کو کہ بے شک ان کے لئے اللہ کے آن سے فضل بڑھائے وَلَا تُقِعِي الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ پرواہ نہ کرے کافر منافقوں کی وَتَاغَزَاہُمْ رَئِلِهِرْكِ تَكْلِیفِیں وَتَوَكَّلَ لَا اللَّهِ بَرَوْسَةَ کرے اللہ پر وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا کافی اللہ کارساز یَا ایوہِ الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان وَالُو اِذَا نَكَابْتُمُ الْمُمِنَاتِ جب تم نکاح کرو مسلمان عورتوں سے سُمَتُمُ الْمَتُمُونَا پر طلاق دے دو مِنْ قَبْلِ انْتَمَسُوْنَا اس سے پہلے کچھوو فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ عِدَّتِ انْتَعْتَدُونَا نَيَا تم پر کوئی عِدَّت کے گل لو اگر نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں خاتون کو طلاق کی صورت میں عِدَّت نہیں ہوگی فَمَتِّئُوْهُنَّا فَائِدَةُوْا اِنْكُو وَسَرِّهُوْهُنَّا رخصت کرو اِنْكُو سراحن جمیلہ رخصت کر کے امدار یائی وَالنَّبِي وَالْنَبِي وَالْتَغَمْبَرِ اِنَّا أَحْلَنَّا لَكَازُوَا جَكَا ہم نے حلال کر دی آپ کے لئے بیویا اللہ کی وہ آتے توجورہن جن کو آپ دے چکے مہر وَمَا مَلَقَتْ يَمِينُوْكَو جو آپ کی قنیزیں ہیں مِمَّا فَا اللَّهُ عَلَيْكُ وہ جو اللہ تعالی نے آپ کو فے دیا ہے فے اس کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ اور جہاد کے لوگ تسلیم کر لے اور وہ غنائے موالے کرے وَبَنَا تِعَمْمِكَا اور آپ کے چچا کی لڑکیا وَبَنَا تِعَمْمَا تِكَا فُوپیوں کی لڑکیا وَبَنَا تِخَالَتِكَا اور مَامُو کی لڑکیا یہ سب حلال ہے نا وَبَنَا تِخَالَتِكَا اور خالاؤں کی لڑکیا یہ وہ لڑکیا ہیں جس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے اور جب نکاح ہو سکتا ہے تو نکاح سے پہلے پردہ ضروری ہے اللہ تیہا جرنمات وہ جو آپ کے ساتھ اجرد کر چکی ہے وَمْرَاتَ مُمِنَتَن اور ایک مسلمان اور آپ یہ محبت نفس ہا اگر بخش لے اپنے آپ کو لن نبی پیغمبر کے لیے ان اراد النبی ایستن کے ہاں اگر چاہے پیغمبر کہ اس سے نکاح کر لے بس بیبیوں نے محر ختم کر دیا تھے بس آپ کی دعا محر ہے اس طرف اشارہ ہے محر شریعہ محر میں سن دعا ہی جاتا ہے خالصت اللہ کا من دون المومنین یہ بغیر محر کے نکاح آپ کے ساتھ خان سے اور مسلمانوں کے لیے نہیں علماء کہتے ایک ہی وقت میں اتنی بیویاں رکھنا یہ بھی پیغمبر کے خصوصیت امت کو اجازت دائی قَدْ عَلِبْنَا مَا فَرَضْنَا لَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ ہم جانتے ہیں جو ہم نے مقرر کیا ان پر بیویوں کے لیے وَمَا مَا مَلَقَةِ اَمَانُهُمْ اور کمیزوں کے لیے لِكَيْلَا يَكُنَا لِي تَحْرَجْ آپ کو معاف کیا تاکہ آپ پر دقت نہ رہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اے اللہ بخشنے والا رحم والا تُرْجِ مَنْتَشَاوْا مِنْهُنَّ دور کر دے جس کو چاہے ان میں سے وَتُعْویِلِكَ مَنْتَشَا اور قریب کر دے جس کو چاہے پیغمبر کو اس لیے اجازت ہے کہ ان سے ظلم کا توقع نہیں ہے امکان نہیں وَمَنِقْتَغَيْتَ مِنْمَنَ زَلْتَا اور جس کو آپ ٹون لے ان میں سے جن کو آپ معذول کر چکے تھے فَلَا جُنَا حَالَكْوَئِ وَبَالْنَئِ ذَلِكَ آدْنَا يَلْقَرِيبِ اَنْتَقَرْ رَعَا يُنْهُنَّ کہ ان کی بیوی آنکھیں ٹھنڈی رہے بیویوں کو پتا چلانے کہ نبی پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے تو وہ خود ہی خوش خوش ہے کیونکہ تو اخصام اس سے پیدا ہوا تھا کہ ہر ایک اپنے حق کا مطالبہ درے وَلَا يَحْزَنَّ اَوْنَغَمْگِينَوْ وَيَعْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ قُلُّهُنَّ اور خوش رہے گی جو دیں گے ان کو آپ وَاللَّهُ يَعْلَوْمَا فِي قُلُوبِكُمْ اللہ خوب جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِمًا حَلِمًا حلال نہیں ہے آپ کے لئے عورت ہے اس کے بعد وَلَا اَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجِ اور نہ تبدیل کر سکتے ہیں ان کے ساتھ اور عورتیں یعنی یہ نہیں کہ آپ ان میں سے کسی کو طلاق دے پر ایک اور لے آئے وَلَوْا عَجَبَتَ حُسْنُهُنَّ اگرچہ آپ کو اچھا لگے ان کا حسن تب بھی اجازت نہیں ہے ایک طرح سے ان کے حقوق ختم گئے دوسری طرح سے نبی پر پابندی لگائی کہ بس اب اور دیمیا نہیں آئے گی جو ہے یہی کافی ہے وَمَا مَلَقَتْ يَمِينُكْ اسِ طرح کی کنیزے وَقَانَ اللَّهُ عَلَا كُلِّ شَيْرَ رَقِيبَةً اور ہے اللہ ہر چیز کے نگاہبان یَا اَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا اِیْمَانُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي نَا دَعْخِلُوا پِغَمْبَرْ کے گروں میں إِلَّا يَوْزَنَنَكُمْ مَدَلِيَكُمْ تُم اجازت ملے إِلَا تُعَامِنْ کھانے کے لیے کیوں نہ غیر ناظرین اِنَا ہو نہ دیکھ رہے ہو اس کے پکنے کو بس صورت ایسی پیش آئی کہ لوگ آئے اور وہ چیزوں کو دیکھنے لگے پیغمبر کو تکلیف ہوئی اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی اس میں امت کو بھی اشارہ ہے کہ وہ جب کھانے کے لیے بلائے گئے تو وہاں جا کے انتظار کرے برطنوں کو اور چیزوں کو چیک نہ کرے اس سے اہل خانہ کی توہین ہو دی یہ بظاہر معمولی مسئلہ ہے لیکن اصلاح معاشرے کے اندر پون ہی کا مسئلہ ہے وَلَا كِنِ اِذَا تُعِيْتُمْ لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے فَتْخُلُوْ بَسْعَوْ فَيْزَاتُوَائِنْ تُمْ خَنْتَ شُرُوْ اور جب تم کھانا کھا چکے ہو تو اٹھ کے چلے جاؤ وہاں بیٹھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اس میں حضرت زینب کے ولی میں کبھی تذکر آئے وَلَا مُسْتَانِ سِنَ الْحَدِيْثُ اور نَا دِل لگانے والے اُبَاتوں میں کیونکہ آپ جب بیٹھے ہوئے تو اور کافی دوب وہ جگہ نہیں مل رہی اِنَّ دَالُكُمْ کَالَيُوْزِ النَّبِيَا بِشَقْ تُمَارَيْا عَمَلْ تَكْلِیف دے رہے پیغمبر کو فَيَسْتَحِئِ مِنْكُمْ وہ حیاء فرماتے تم سے وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِئِ مِنَ الْحَدِ اور اللہ حیاء نہیں فرماتے حق سے اس میں اشکال ہے کہ اگر کبھی حق سے حیاء کرے تو حق بیان کور کرے گا جواب یہ ہے کہ یہ دو طرح مسائلیں ایک وہ جو شریعت سے متعلق ہے اور دوسرے وہ جو صرف نبی کی ذات سکون و آرام سے متعلق ہے اس میں آپ بہت تحمل فرماتے تھے اور اظہار نہیں فرماتے وَإِذَا سَالْتُمُوْهُنَّ مَتَانُ اور جب بی بیوں سے کچھ ماننے لگو فَسْقَلُهُنَّمِ وَرَائِ حِجَاب فَسْمَانُ مُنْسَے پردے کے پیچھے یعنی مرد اور اجنبی عورت عام میں سامنے نہیں آسکتے اس آیت سے سراحتان معلوم ہو گیا کہ اجنبی عورت اور مردوں کا عام میں سامنے ہونا حرام نہ جائے اب در القواہ اور قرآن سے بغاوات ہے پیغمبر کی بیویاں جو بنحس قرآن امت کی مائے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں ان سے بھی اگر صحابہ کوئی بات کرنا چاہے کوئی چیز مانگے تو درمیان میں حائل ہونا چاہیے ذَالِكُمْ اَتْحَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ یہ زیادہ پاکی کی بات رہے گی تمہارے اور ان کے دلوں کے لئے وَمَا کَانَ لَكُمْ اَنْ تُوزُو رَسُولَ اللَّهِ حق نہیں ہے تمہیں کہ تکلیف پہنچاؤ پیغمبر کو مَلَا عَنْ تَنْكِهُوَ زُوَجَوْ مِمْ بَادِي عَبَدًا نَنِقَاعَ کرو اُن کی عورتوں سے اُن کے بعد اِنَّ ذَالِكُمْ کَانَ اِنْ دَاللَّهِ عَزِيمًا بے شک تمہارے یہ کرتوت اللہ کہاں بہت بری ہے اِن تُبْدُو شَيَنْهُ تُخْفُو اگر تم ظاہر کرو کچھ یا چھپاؤ فَإِنَّ اللَّهَ قَانَ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمًا پس بے شک اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ کوئی وبان نہیں خواتین پر ان کے باپ کے بارے میں وَلَا عَبْنَائِهِنَّنَ بَيْتُو کے بارے میں وَلَا اِخْوَانِهِنَّنَ اَبْغَائِو کے بارے میں وَلَا عَبْنَائِ اَخْوَانِهِنَّنَ نَسِیجُو کے بارے میں وَلَا عَبْنَائِ اَخْوَانِهِنَّنَ اَبْغَانجُو کے بارے میں وَلَا نِسَائِهِنَّنَ اُن کی اپنی عورتوں کے بارے میں وَلَا مَا مَلَقَتْ أَيْمَانُهُنَّنَ شہین شہیدہ بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے ان اللہ امالی اکتو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما سورہ احضاب اصلاح المعاشرہ میں حق تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے اگر ایک آدمی کے دو دل ہو سکتے تو دو خدا بھی ہو جاتے کیونکہ دل تصرف اور اختیار کا مالک ہے یہ شان الہ العالمین کی مو بولے بیٹے کو واقعی بیٹا مت سمجھو اس میں احکام سے قطع ناظر اور اس کی بہو کو اپنی بہو کی طرح حرام دائی بھی نہیں سمجھ سکتے بولنے میں اور پکارنے میں احتیاط ضروری ہے ایک ایسی ہستی جو واقعیتاً ہمارے ماں باپ ہے اور ہم واقعیتاً ان کی اولاد ہے اور ان کی بیویاں واقعیتاً ہماری اپنی ماں سے زیادہ مقرب اور مقدس ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے اور اس میں قدر تفصیل غزوِ خندق کے موقع پر خدایی مدد ظاہر ہوئی تم میں ایسے افراد کی چھانٹی کر دی گئی جو بہانے بناتے تھے اور مختلف ہیلے حوالوں سے جہاد سے بجھتے تھے جہاد کے مخلص اور شدائیوں کا بیان بھی فرمایا دنیا کے لئے جہاد سے پیچھے پلٹتے ہو دنیا تو ایسی بری جیر ہے کہ اگر پیغمبر کی بیویاں بھی مانگے تو انہیں حکم ملتا ہے کہ یا نبی لو اور دنیا چھوڑو یا دنیا لو اور نبی کی نسبت سے نکل جاؤ اور اس پر تفصیل اصل مسئلہ سورت کا اس رسم کو توڑنا تھا جو وہ بولے بیٹھے کی بیوی کو اپنی بہو کی طرح سمجھا جاتا تھا چنانچہ زید بن حارل سمو بولے بیٹھا تھا اسے زید بن محمد کہنا منہ کیا ما کانا محمد رباہ حضرت بن رجال اور اس کی بیوی زینب بن تجہش مطلق ہونے کے بعد پیغمبر کے نکاح میں آئی اور یوں اللہ نے مسلمانوں سے دقت گرانی ختم کی اور اس رسم کو روک لیا اس پر تفریان بازہ حکام اور اس زمن میں رسالت مآب فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی آتاب اور اطراف احترام اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسُلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلاة بیجتے پیغمبر پر اے ایمان والو تم بھی صلاة السلام بیجو اس آیت کریمہ کے پیش نظر زندگی میں ایک مرتبہ صلاة السلام پڑھنا یہ فرض ہے اور ہر مجلس میں اور ہر وقت جب بھی موقع ملے صلاة السلام پڑھنا مستحب ہے امام ابو جعفر تحاوی کہتے ہیں کہ ہر مجلس میں ہر دفعہ واجب ہے لیکن ابو جعفر ہندوانی حنفی کہتے ہیں ہر مجلس میں ایک دفعہ واجب ہے اور باقی کل نماز و کرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستحب و یسولا و یسولم علیہ ہندی یا جل پاگ امام شافی کے نزدیک نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم فرض ہے امام بخاری نے امام شافی کے مذہب کو اتنا ناپسند کیا کہ نماز میں درو شریف لائے رہے بتانے کے لئے کہ یہ سنت مستحبہ ہے اور نہ ہونے سے کوئی ورم نہیں پڑھتا اور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نماز سے نہیں ہے عام زندگی سے ہے احناف کا مذہب اعتدال کا ہے نماز میں واجب سمجھتے ہیں عام حالات میں مستحب عمر بر میں ایک مرتبہ فرض واجب